اسلام علیکم ورائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امیدہ سا خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو کچن کلیننگ ہیکس کے بارے میں بہت زبردست ویڈیو ہے ویڈیو آپ نے فول واش کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کتنے اچھے سے ہم اپنے کچن کی چیزوں کو کلین کر سکتے ہیں ایسی لی بہت زبردست تو یہاں پہ دیکھیں آپ اسی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر میلہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کتنی گندگی جمی ہوئی ہے تو آج کی ویڈیو اسی لیے میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کے علاوہ یہ جو کچن میں ڈبے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں ان کے اوپر رکھے رکھے اس طرح کی زدی داگ جو ہیں بہت زیادہ چکنے سے مٹی اس کے اوپر جم جاتی ہے جس کے اسی نے کلین کرنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے بغیر محنت کے آپ اسے ایزی لی اچھے سے واش کر سکتے ہیں دیکھیں جی ان سب کے اوپر آپ کو کتنی زیادہ زدی میل نظر آ رہی ہے جسے دھو کر بھی اترنا مشکل لگ رہا ہے لیکن آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے جسے آپ اچھے سے کلین کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کے لیے بہت زبردست کچن کلیننگ ہیکس لے کر حاضر ہوئی ہوں اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا فل واش کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے گندی سے گندی چیزوں کو کلین کر سکتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کے سٹارٹ کرتے ہیں زبردست سے فورمولے کو تو یہاں پر دیکھیں جی ایک آپ نے باول لے لینا ہے اور ساتھ میں ایک اس طرح کا ٹوث پرس لے لینا ہے یہاں پر ٹوث پرس جو ہے وہ اس طرح سے ہم ویسٹ کر دیتے ہیں تو آپ سے آپ نے ویسٹ نہیں کرنے بلکہ یہ کلیننگ کے بہت ہی کام آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے جی ہاف چمہ سے قریب بیکنگ سوڈا ہاف چمہ سے تھوڑا سے زیادہ اپنے ایڈ کرنے ساتھ میں اپنے ایس کے اندر ایڈ کرنی جی ایک چمہ سے قریب کول گیا ٹوث پیسٹ تو یہاں پر ہم بیکنگ سوڈا اور ٹوث پیسٹ کے ساتھ اچھے سے کلیننگ کریں گے اپنے کچن کی تمام چیزوں کو آپ اس فورمولے سے کلین کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی بہت ہی زبردست سا فورمولا ہے تو نیکس اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہے جی لیمن آپ کو بتا ہے کہ جب اس کے اندر لیمن ڈالے گا تو اس کا اچھا سا ریاکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو چلیں جی لیمن کو ہم کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی لیمن کو میں نے کٹنگ کر دیا ہے اس کے اندر میں لیمن ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے دیکھیں جی اس کا ریکشن سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اس کے اندر ڈال دیا اسے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا بہت ہی زبردست تھا یہ ہمارا لیکوٹ تیار ہو گیا ہے اور ہم نے اس کے لئے کوئی چیز ایڈ نہیں کی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کے سامنے میں نے لیکوٹ تیار کیا ہے بیکنگ سوڈا لیمن اور ٹوٹ پیس ہم نے تیار کیا ہے اب اس کے اوپر ہم اچھے سے رب کریں گے بوش کے ساتھ لگا لگا کے تو جیسے ہی لگتا جائے گا ساری گندگی میل کچیل فوراں سے اتھر جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے لگا کے تھوڑے کے لئے ریسٹ دینی ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اوپر لگا رہے اور ساری میل کچیل اس کے اوپر سے اتھر جائے گی یہ بہت زیادہ اچھے سے کلین ہو جائے گا صرف اس ایک فارمولے سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے اندر والا پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بلیک ہوا پڑا ہے جسے ہم روز یوز کرتے ہیں اور اسے اتنا زیادہ گندہ میں نے بہت دن لگا کی ہے تاکہ میں آپ ساتھ یہ ریمیڈی ہے یہ ویڈیو شیئر کر سکوں تو یہاں پہ دیکھیں اگر یہ گندہ نہیں ہوگا تو کس طریقے سے آپ اسے کلین کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور اسے ہم تھوڑی دل کے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے ریسٹ دیں گے تو جیسے اس کے میل سارے اگل جائے گی تو ہم پھر اسے کلین کریں گے تو اب یہاں بھی دیکھیں ہر طرف میں نے اسی طرح سے یہ فارمولا جو ہے وہ لگا دیا ہے یہ لیکوڈ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے ہم اسے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے خود با خود کلین ہو جائے اور اندر والی ایڈیو کو بھی ہم کیا کریں گے زیادہ سا یہ لے کے فارمولا سا لیکوڈ سا پیرس سا اس کے اندر لگا دیں گے تاکہ کلین ہو جائے اور اس طرح سے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے جیسے ہم تھوڑ دیر کے لئے اسے چھوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد یہ اچھے سے خود با خود ساری میل گوچیل اگل جائے گی اور یہ اچھے سے کلین ہو جائے گا آپ صاف کریں گے تو بہت ہی اچھے سے صاف شفاف ہو جائے گا بس ہی کرنا کہ آپ نے تین جیزیں مکس کی ہیں اور ان کے اندر اسے ہم نے مکس کر کے اس کے اوپر اچھے سے لگا دینا ہے لگا کے تھوڑی تیر کے لئے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس طرح سے بورش سے رب کرنا ہے جیسے اسے اچھے سے رب کرتے جائیں گے ساری میل جو ہے وہ اترتی جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایزیلی ہم نے بغیر محنت کہ اسے اچھے سے کلین کر لیا تھوڑ دیر کے لئے ہم چھوڑ دیں گے اب ہم چلتے ہیں جی نیکس سٹیپ کی طرف کہ ہم نے کس طرح سے اپنے جو یہ کچن کے جو جار وغیرہ ہوتے ہیں ان کے دھکنز کو کیسے کلین کرنا ہے ڈیبوں کو کیسے کلین کرنا ہے تب ہم اس ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو اپنے کس طرح سے کلین کرنا ہے تو یہاں پر جی دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا کے اچھے سے چھوڑ دیں گے بار بار اس کے اوپر آپ برش کے ساتھ رب کریں گے تو نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے کلین کرنا ہے باقی کا جو بچا ہوا یہ پیسٹ ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے جی لیمن میکس لیکوڈ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس میکس بار ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے ڈالنا ہے جی گرم پانی تو اب اسے ہم ایک باول کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں ہم ایک چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے جی لیمن میکس لیکوڈ کا یا پھر کوئی میکس بار ہے آپ کے پاس تو وہ یوز کریں یا جس کے ساتھ آپ اپنے برطن واش کرتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈیٹرجن یوز کر لیں تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو آپ جی اس کے اندر صرف بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں ہم گرم پانی ڈال دیں گے اس کے اندر اسے اسی طرح سے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ ساری محل کچھ جو ہے وہ اتر جائے تو اسے آپ کیا کریں گے جی تھوڑی دیر بعد اوپر نیچے ہیرا دیں گے تاکہ سارے ڈھکن جو ہے وہ اس لیکوڈ کے اندر اچھے سے تب دیکھیں جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ساتھ میں ہم یہاں پہ کیا کریں گے جی سارے ڈھکن میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہوں کتنے زبردست کلین ہو گئے ہیں اندر ایڈ کیا ہے جو میل کو بہت ہی جلدی اتار دیتا ہے تو ساتھ میں دیکھیں جی ڈھکن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ابھی یہ واش بھی نہیں کیا اچھے سے دھویا بھی نہیں ہے بلکہ نہ ہی کوئی بوش پر اس کو پر رب کیا ہے نہ کوئی سپنچ کیا ہے بہت ہی اچھے سے کلین ہو گئے ہیں صاف شفاف ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں پانی بہت زیادہ میلہ ہو گیا ساری چکنائی اور گندگی جو ہے وہ اس گرم پانی کے اندر آگئی یہاں پہ ہم نے گرم پانی آئٹ کیا تھا بیکنگ سوڈا اور لیمو ٹوٹ پیسٹ اور ساتھ میں جی ہم نے اس کے اندر نیکس بار یوز کیا ہے تو دیکھیں پانی کتنا زیادہ گندہ ہو گیا ساری گندگی اس پانی کے اندر آگئی تو دیکھیں جی بغیر محنت کے ہم نے اپنے گندے گندے ڈھکنوں کو اچھے سے چمکا لیا ہے بہت ہی زبردستہ ریزلٹ آیا ہے اوپر ہی جم گئی اب ہم کیا کریں کپڑے کو تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا گیلا کریں گے اور اچھے سے دبا کے اسے پانی کو نکال لیں گے نچوڑ کے کپڑے کو ہم نے اسے صاف کرنے ہیں آپ کوئی بھی اچھا سا کپڑا لون کا لے سکتے ہیں جس کے ساتھ یہ ساری محل کو چیل گندگی اچھے سے اتر جائے تو یہ دیکھیں جی ہماری مشین جیسی ہم کپڑا اوپر پھیر رہے ہیں تو کتنے اچھے سے کلین ہوتی جا رہی اب میں آپ کو اسے اچھے سے صاف کر کے دکھاتی ہوں کہ اسے کتنا اچھا ریزلٹ ہے جہاں سے یہ ملک چل نہیں اتر رہی ابھی تک جمع ہوئی وہاں پہ آپ اچھے سے بوش کو رب کریں تو فوراں سے اتر جائے گی بہت زبردست ریزلٹ آیا ہے یہ لائیو ریزلٹ آپ کے سامنے میں شیئر کیا ہے کہ ہم نے کتنی ایزی لی اپنے کچن چیزوں کو کلین کر لیا ہے بہت زبردست ساف شفاف ہماری چیزیں ہو گئی ہیں بغیر کسی محنت کے تو یہاں پہ دیکھیں مشین کے اندر کتنی زیادہ گندگی جمع ہوئی تھی جو بہت زبردست اور ایزی لی کلین ہو گئی ہے تو اچھے سے اسے اب آپ اس طرح طریقے سے رب کریں بوش کے ساتھ جو ملک چل جمع رہ گئی ہے وہ بھی اتر جائے گی بہت زبردست ریزلٹ آیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے دیں اجازت